یعنی آباد شریف کی طبیعت سنبھل نہ سکی ڈاکٹرز کو پی ایٹی سکین کی ریپورٹس کا انتظار سابق وزیراعظم ایون فیل فلیٹس میں مقیم آج اسپیدال میں خون کے مزید ٹیسٹ ہوں گی سابق صدر آسفل زرداری کے دل کی تخلیف میں اضافہ ڈاکٹرز نے انجیوگرافی کے سفارش کر دی سرکاری ڈاکٹرز سے انجیوگرافی کرانی کا فیصلہ بلاول وختاور اور آصفہ بھٹو مشاورت سے کریں گے ذاتی مولیش کو رسائی نامل میں پر پارٹی رہنماؤں کا تشویش کا اصحار چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کی تائیناتی کا معاملہ کومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس کا طلب حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کے نمائدے شریک ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران الیکشن کمیشن کی تائیناتی پر تباہت لا خیال کیا جائے گا حکومت مافیا کا روپ اختیار کرتی تھی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں موجودہ پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کر سکتی آرمی چیف کی مدت ملاسمت سے متعلق قانون سازی کے لیے نئے انتخابات ہونے چاہیے سدہ سے اسلام آباد آنے والی پرباس میں دو خواتین سمیت تین مسافروں کو دل کا دورہ سوابی کی محالہ بی بی جامہت قومی ائرلائن کے تیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ منسہرہ کی رفیق اور اس کی اہلیہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی میں یک وستہ ہوائیں چل پڑی سردی قیامت کے ساتھ ہی بازاروں میں گرم کپڑوں کی بھرمار شیریوں کی سویٹر، جیکٹ اور گرم کپڑوں کی خریداری اس پر برس کے مقابلے میں قیمتیں بڑھنے کا شکوا مدادہ ارب امراض کا اٹھالیس ماں قومی دن آج منایا جا رہا ہے قومی دن کی مناسبت سے دبائی میں پام جمیرہ کے اوپر امراض کا ایک سو چوالیس میٹر طویل پرچم لہرات دیا گیا دبائی میں لہرائے جانے والے استویل ترین پرچم کو فضاء میں لہرانے کا یہ عالمی ریپورٹ ہے اور امریکی شہر نیو آرلینز کے معروف سیاحتی مرکز فرنچ کورٹر میں فارنگ دس افراد زخمی ایک مشکوک شخص پوچھ کش کے بعد رہا فارنگ کس نے کی اور کیوں کی تحقیقات چاری مرلائنگ کے تیارے کی کراچی میں ہنگامی لینڈنگ منسہرہ کی رفیق اور اس کی اہلیہ کو اسپتال منتقل کر دیا گیا کراچی میں یقوستہ ہوائیں چل پڑی سردی کی آمد کے ساتھ ہی بازاروں میں گرم کپڑوں کی بھرمار شیریوں کی سویٹر، جیکٹ اور گرم کپڑوں کی خریداری اس لئے برس کے مقابلے میں قیمتیں بڑھنے کا شکوا مدادہ ارب امراض کا اٹھالیس ماں قومی دن آج منایا جا رہا ہے قومی دن کی مناسبت سے دبائی میں پام جمیرہ کے اوپر امراض کا ایک سو چوالیس میٹر طویل پرچم لہرا دیا گیا دبائی میں لہرائے جانے والے اس طویل ترین پرچم کو فضاء میں لہرانے کا یہ عالمی ریپورٹ ہے اور امریکی شہر نیو آرلینز کے معروف سہادی مرکز فرنچ وارٹر میں فارنگ دس افراد زخمی ایک مشکوک شخص پوچھ کچھ کے بعد رہا فارنگ کس نے کی اور کیوں کی تحقیقات جاری